اچھا بائی دروش شریف کے وقت انگوٹھے چومنا کیا دروش شریف پڑھتے وقت انگوٹھے چومنا صحیح ہے ام عبداللہ ریاض سے دیکھیں یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے لہذا اس کو سنت سمجھنا تو بدت ہے سنت نہیں سمجھا جائے گا اس عمل کو کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے البتہ فی نفسی بزات خود ایک عقیدت اور محبت کے لیے ایک عمل جائز ہے یا نہیں تو اصول پہلے یہ سمجھ لیں کہ عقیدت اور محبت کے اظہار کا کسی بھی قوم کسی بھی عرف میں کوئی بھی طریقہ ہو تو وہ فی نفسی ہی جائز ہے اس میں نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے عقیدت اور محبت کا اظہار بشرت ہے کہ اس میں غلو نہ ہو کوئی شرکی حد تک نہ پہنچا رہا ہو اور اگر غلو ہو رہا ہے شرکی حد تک معاملہ پہنچ رہا ہے یا ڈر ہے کہ یہ اتنی زیادہ عقیدت ہو رہی ہے کہ کل لوگ یعنی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر اس سے منع کیا جائے گا تو عقیدت اور محبت کا اظہار کا کوئی سپیسیفک طریقہ اسلام میں متعید نہیں ہے یہ تو ہر زمانے کے عرف کے لحاظ سے ہوتا ہے تعظیم بھی اسی میں داخل ہے بعض علماء کی رائی یہ ہے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسے حجرِ اسود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر کا چومنا ثابت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حجرِ اسود کو چومتے ہوئے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسا نہ لیتا اس لیے کہ تُو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس سے بعض عرب علماء اس کے قائل ہیں کہ قرآنِ مجید کو بھی عقیدت میں چومنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عمر دلیل دے رہے ہیں کہ حجرِ اسود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے حضرت عمر نے دیکھا ہے تو چوم رہے ہیں ورنہ وہ عقیدت میں نہ چومتے اس سے پتا چلا عقیدت اور محبت میں یعنی عقیدت سے مراد تعظیم میں کسی بیجان چیز کو یا کسی بھی کتاب کو اس وقت چومنا جائز ہوگا جب نبی سے ثابت ہو لہذا قرآن کا چومنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو بعض عرب علماء کی رائے ہیں جن کا موقع کافی سخت ہے وہ رائے ہیں کہ قرآن کو بھی عقیدت سے آپ چوم نہیں سکتے اور کہتے ہیں اس کا ثبوت دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو چومیں لیکن یہ رائے درست نہیں ہیں اس لیے کہ حجرِ اسود اور بیت اللہ اس سے متعلق اسپیسیفک حکام اسلام نے دیئے ہیں عمرے کا خاص طریقہ ہے حج کا خاص طریقہ ہے اس میں تو آپ اسی کے پابند رہیں گے جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے کیونکہ پھر وہ تو حج اور عمرے میں تو آپ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے کہ اسپیسیفک عبادت ہے ایک مخصوص عبادت ہے جو جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے ثابت ہے اس میں آپ اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے لیکن نورملی اگر آپ عقیدت میں قرآن کو چومتے ہیں یا کسی بھی کتاب کو یہ حدیث کی کتاب کو چومتے ہیں اس کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اور شاعر اللہ کی تعظیم کا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے تو شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم تو دیا ہے تعظیم کا طریقہ نہیں بیان کیا تو تعظیم کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے ہاں اگر کوئی ایسی تعظیم ہے جس پر اسلام نے پابندی لگائی ہے تو وہ پھر ناجائز ہوگی یعنی تعظیم کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تعظیم کے خاص طریقے کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے خاص طریقے کے ناجائز ہونے کے لئے ثبوت کی ضرورت ہے جیسے کسی کے سامنے جھکنا ناجائز ہے اب آپ کہیں چونکہ تعظیم کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے لہذا میں بھی جھکوں گا یا سردہ کروں گا تو یہ منصوص ہے یہ بلکل حرام قرار دیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کوئی کسی بزرگ کی اگر ہاتھ چوم لیتا ہے عقیدت محبت میں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی اپنے والد کی پیشانی چوم لیتا ہے یا والد اپنے بیٹے کی محبت میں پیشانی چوم لیتا ہے تو یہ چیزیں تو یعنی جائز ہیں اس میں کوئی ثبوت یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث سے ثبوت دکھاؤ تو اسی طرح قرآن مجید کو اگر کوئی چوم لیتا ہے عقیدت محبت میں تو یہ نہیں کہا جائے گا اس کا کیا ثبوت ہے یہ بالکل ایک عجیب سا مطالبہ ہوگا کہ تعظیم کا تو قرآن نے حکم دیا ہے لیکن اس تعظیم کا کوئی خاص طریقہ قرآن و سنت نے بیان نہیں کیا وہ عرف پر چھوڑا عرف میں جس عمل کو تعظیم سمجھا جاتا ہے وہ جائز ہے البتہ قبروں کو چومنا حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ یہ شرک کا وسیلہ ہے شرک کا ذریعہ ہے تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ انگوٹھے چومنا جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اگر وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہیں تو یہ بیدت ہے بالکل لیکن اگر وہ عقیدت اور محبت میں چومتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کے بھی ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یعنی اس کو صرف اس بیس پہ ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انگوٹھے کیوں چوم رہے ہیں تو وہ ان کا کسی کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے میں نبی سے عقیدت کا اظہار کروں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سوال اس میں ایک تھوڑا سا یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعظیم میں یا محبت میں اپنے محبوب کو چوما جاتا ہے یا ایسی چیز کو چوما جاتا ہے جس کا اس محبوب سے کوئی تعلق ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان مبارک سے نکالا اپنے ہونٹ سے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک میں نے زبان کو مبارک کہہ دیا نام کو مبارک کہنا چاہیے نام مبارک کسی شخص کی ہونٹوں سے نکلا تو آپ عقیدت میں آکے اس کے ہونٹوں کو چوم لیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ہونٹ مبارک ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی زبان سے نکلا ہے یا ان کے ہونٹوں سے نکلائے تو ہونٹ کا اس میں بڑا کردار ہے پھر وہ ہونٹوں سے نام مبارک نکل کے جس بندے کے کان میں گیا تو کان سے بھی اس نام کا تعلق ہے کہ وہ جو نام مبارک ہے ان کانوں کے اندر گیا ہے تو آپ نے جوش میں آکے اس کے کانوں کو چوم لیا کہ یار مجھے فرت محبت سے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اور تمہارے کان اتنے مبارک ہو گئے کہ میں اپنے کانوں کو تو چوم نہیں سکتا لیکن تمہارے کانوں میں یہ نام گیا ہے تو میں تمہارے کانوں کو چوم ہوں گا تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے انگوٹے کا اس پورے پروسس میں کوئی مداخلت ہے ہی نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہونٹوں سے نکلا کان میں گیا یا کسی نے قلم کے ذریعے کاغذ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا آپ نے جوش میں آکے اس قلم کو چوم لیا تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے آپ نے اس کاغذ کو چوم لیا تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ جو انگوٹے ہیں نا پورے پروسس میں نظر نہیں آ رہا کہ نام ہوتوں سے نکلے کان میں گئے قلم سے لکھا گیا کاغذ پہ لکھا گیا آپ چوم رہے ہیں ہوتوں کو ہیں اور سوری آپ انگوٹھے کو چوم رہے ہیں اور انگوٹھے کو چوم کے آنکھوں پہ لگا رہے ہیں تو یہ انگوٹھے کا اس پورے پروسس میں کوئی دخل سمجھ میں آ نہیں رہے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں وسیم بھائی سے کہ یار مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور جوش میں آگے بڑھ کے سلیم بھائی کو چوم لیا آپ نے تو وسیم کہے گا محبت مجھ سے چوم سلیم کو رہے ہو تو ہونٹ بھی کہیں گے کان بھی کہے گا قلم بھی کہے گا کاغذ بھی کہے گا ہونٹ کہے گا کہ نام میری زب میں میں نے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کان کہے گا نام مبارک گیا میرے کان میں اور قلم کہے گا کہ نام مبارک لکھا میں نے کاغذ کہے گا کہ میں نے جگہ دی کہ نام لکھا جائے اور چوم رہے ہو تم ہونٹو یہ اس کو انگوٹھوں کو تو کوئ میں آنے والی بات ہے نہیں بہرحال کوئی عقیدت میں چومتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے تو یعنی کام تھوڑا سا ایسا کرنا چاہیے جس کی کوئی لوجک بنتی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن خیر ان کا ایک نظریہ ہے تو اس کو حرام بہرحال نہیں کہہ سکتے ہیں ہر ایک اخفل طریقہ ہوتا ہے اظہار عقیدت کا لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ٹھیک ہے تعظیم کا کوئی مخصوص طریقہ اسلام نے بیان نہیں کیا لیکن آپ اگر کوئی تعظیم کا مخصوص طریقہ نکالتے ہیں تو کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ جو اس طریقے سے تعظیم نہ کرے اس پر ملامت جائز نہیں ہے مثال کے طور پر قرآن مجید تلاوت کے لیے آپ اٹھاتے ہیں آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں عقیدت محبت میں بہت اچھی بات ہے آپ کی محبت ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور ڈیریک تلاوت شروع کر دیتا ہے تو آپ اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ یہ فتوہ نہیں دے سکتے کہ یہ مستاخ ہے اس کے دل میں قرآن کی عقیدت نہیں ہے اس لیے کہ بہرحال اسلاف کا یہ عمل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ جب بھی قرآن اٹھاتے تھے تو وہ ہمیشہ قرآن چومہ ہی کرتے تھے بعض اسلاف سے ثابت بھی ہے کہ وہ آنکھوں پہ لگاتے چہرے پہ لگاتے اور حادہ کلام ربی اہدو ومنشور ربی ایسے کلمات کہہ کے روتے اور پھر قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے مگر یہ کوئی سب مانتے ہیں کہ وہ فرض واجب نہیں ہے لہٰذا اس میں ملامت نہیں کی جائے گی تو تعظیم اسلام نے حکم دیا ہے تعظیم کا طریقہ ہر دور میں اپنے لحاظ سے ہو سکتا ہے بشرت ہے کہ اس خاص طریقے کو اسلام نے نجائز نہ قرار دیا ہو یا وہ طریقہ کفر یا شرقہ وسیلہ اور ذریعہ نہ بن رہا ہو تو پھر یہ جائز ہے اور تیسری شرط یہ کہ اس میں غلوب نہ ہو لوگ اس کو فرض واجب نہ سمجھنا شروع کر دیں اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو یہ نہیں کر رہا وہ گویا گستاخ ہے تو ان تمام شرطوں کے ساتھ اگر کوئی کسی بھی طریقے سے اظہار تعظیم کرتے تو اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اب تک کوئی پابندی کی رپورٹ آئی نہیں ہمارے سامنے